اب سیل کی لیکج تو ہم نے بند کر لی ہے اب ہو سکتا ہے یہ سیل کی لیکج جو ہے وہ دوبارہ سے ہو جائے کیونکہ یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ یہ انجن کا بلو پائپ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل جب بھی کسی بھی بائک کے انجن سے کہیں سے بھی آئل لیک ہو تو انجن کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے آئل لیک ہونے کی وجہ سے انجن سے آئل کا جو لیول ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے جب انجن سے آئل کا لیول کم ہوگا تو دیفینیٹلی پارٹس جو ہیں وہ پراپر لبلیکیٹ نہیں ہوں گے اور جب پارٹس پراپر لبلیکیٹ نہیں ہوں گے تو پارٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے اور انجن میں نوائز پرابلم بھی ہو سکتا ہے سموک کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مکمل انجن جو ہے وہ ری بیلٹ کروانا پڑ سکتا ہے انجن سے آئل کی لیکج ہوتی کیوں ہے اب یہ جو بائک ہے اس بائک کی کلچ ورم کی سیل لیک ہے جو کہ بلکہ چھوٹی سیل ہوتی ہے سیونٹی سی سی بائک کی اور جب کبھی بھی انجن سے بلو کا جو اخراج ہے بلو پائپ ہے وہ بند ہو یا اس کے اندر کوئی بلوکج ہو تو جس کی وجہ سے کوئی بھی سیل انجن کی لیک ہو سکتی ہے اب انجن کے اندر بہت ساری سیل ہوتی ہیں جس میں سب سے چھوٹی سیل جو ہوتی ہے وہ کلچ ورم کی ہوتی ہے تو اس صورت میں کلچ ورم سیل ہی ایفیکٹ ہوتی ہے اور یہ پرابلم آپ کو اس وقت پتا چلے گا اگر آپ ایک سیل بار بار ڈلوارے ہیں یعنی آپ نے کلچ ورم کی سیل ڈلوائی ہے کچھ ٹائم کے بعد وہ سیل دوبارہ سے لیک ہو گئی ہے اور آپ پھر ڈروا لیتے ہیں پھر وہ سیل لیک ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ بلو پائی بند ہے جس کی وجہ سے سیل جو ہے وہ بار بار لیک ہو رہی ہے اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ناکس کوالٹی کی سیل یوز کرنے سے بھی سیل جو ہے وہ بار بار لیک ہوتی ہے تو اس بائک کی جو کلچ ورم کی سیل ہے وہ بہت زیادہ لیک ہے آئل جو ہے ڈراب کی شکل میں نیچے گر رہا ہے اور جس کی وجہ سے انجن سے آئل کا لیول بھی کم ہو گیا ہے اب اس سیل کو ہم ایر انجن ڈاؤن کیے وہ بھی آپ کو دائیں گے اس کے لیے ایک قدر آپ کے پاس ایلکی ہونے چاہیے چار نمبر جس کی مدد سے آپ نے کلچ ورم جو ایلکی بولٹ ہیں کلچ ورم کے کیس کے وہ آپ نے کھول لینے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا سارا آئل آ رہا ہے یہ آئل جو ہے سیل لیک ہونے کی وجہ سے ہی آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کلچ ورم بھی ریموو کرنے پڑے گی اور یہ والی جو پتی ہے اس کا یہ سکرو بھی کھول کے پتی الگ کرنے پڑے گی پھر ہمیں سیل نظر آئے گی یہ والی جو سیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کلچ ورم سیل ہوتی ہے اور اس سیل کے لیک ہونے کی وجہ سے ہی یہ آئل آ رہا ہے اور یہ جو لیفٹر ہوتا ہے جب آپ کلچ پریس کرتے ہیں یہ ایسے ورکنگ کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے سیل جو ہے یہ جلدی لیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اب اس سیل کو آپ کسی بھی سکرو رائیور کی مدد سے نکال سکتے ہیں یہ سیل آپ کے سامنے ریموو ہو چکی ہے اب اس سارے ایریے کو ہم پیٹرول کے ساتھ واش کریں گے اس کے بعد ہی پیٹنگ کریں گے ایک تو اس سیل کا جو نمبر ہوتا ہے وہ بارہ اکیس چار ہوتا ہے اور یہ جو سیل ہے ہم کران لی فان کمپنی کی ڈار رہے ہیں اس وقت کیونکہ اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور قیمت بھی انتہائی مناسب ہوتی ہے کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پرڈکٹ آپ کران ای شاپ سے بھی پرچیل کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو پندرہ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر پپٹین آف تو پندرہ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا پاکستان کی کسی بھی شہر میں کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پرڈکٹ آپ مگواہ بھی سکتے ہیں اب اس سیل کو آپ نے ایسے ہی فٹ کرنا ہے بہت سارے لوگ اس کو الٹا بھی فٹ کر دیتے ہیں وہ کام نہیں کرنا آپ نے اس کو سیدھا ہی فٹ کرنا ہے اس طرح آپ نے سیل کو فکس کرنا ہے اور باقی کے پارٹس کو بھی آپ نے فٹ کر دینا ہے سیل کو سکتا ہے اب سیل کی لکیج تو ہم نے بند کر لی ہے اب ہو سکتا ہے یہ سیل کی لکیج جو ہے وہ دوبارہ سے ہو جائے کیونکہ یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ یہ انجن کا بلو پائپ ہے جو انجن کے بلکل نیچے والی سائیڈ پر نکلا ہوتا ہے اور اس کا جو سراخ ہے وہ بلکل بند ہے مٹی کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے تو کچھ ٹائم کے بعد جو ہے یہ سیل دوبارہ سے لیگ ہو جائے گی جب کبھی بھی بار بار کلچ ورم کی سیل لیگ ہو رہی ہو تو یہ والا بلو پائپ آپ نے ضرور چیک کر لینا ہے یہ موسٹلی بند ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے لکیج کا جو پرابلم ہے وہ ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ آسے کٹر کی مدد سے کٹ کر دینا ہے اگر یہ پائپ جو ہے بلکل بند ہو یا اپنی نوزل سے اترا ہوا ہو اور نوزل کے اوپر اسی طرح مٹی جم کے سراخ بند ہو جائے تو پھر آپ کو انجن ڈاؤن کرنا پڑے گا پھر آپ کو سراخ کھول کے بلو پائپ نیا لگانا پڑے گا تو اگر صرف اور صرف تھوڑا سا بند ہو تو اس کو آپ کٹ کر کے بھی کھول سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ انفورمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ